یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ گدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سہرائی اللہ اکبر دوستو کتے نے قیدی مجاہد کو کاٹنے سے انکار کر دیا ایک ایسی ویڈیو جسے دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا سل ہے ایک جیل کا سل ہے جس کے اندر ایک نکر کے اندر ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے اس قیدی کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندے گئے ہیں اور اسے اورنس کلر کا یہ جو سوٹ ہے جیلوں کی قیدیوں والا وہ پہنایا گیا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ یہ امریکہ کی ایک جیل ہے اور اس شکس کے حلیے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ مرد مجاہد ہے ایک پولیس کا اہلکار جو کہ انتہائی بدبخت ہے بدنصیب بدقسمت ہے یہ اپنے ساتھ ایک جرمن شیفرٹ پلے ہوئے کتے کو لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور لگاتار اس کتے کو اس مجاہد کے اوپر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ کتہ اس مجاہد کو نہ تو کاٹتا ہے اور نہ ہی اس مسلمان کے جسم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے پیارے دوستو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہو یا حق کی لڑائی لڑ رہا ہو تو اللہ پاک کی ذات ایسے موجزات اکثر اوقات دکھاتی رہتی ہے جن سے انسانیت کو پتا چل جائے کہ آخر کار حق پر کون ہے سچ پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے پیارے دوستو یقینی طور پر وہی لوگ جھوٹے ہیں وہی لوگ سرکٹے ہیں جو کہ نیکوکاروں کے پیچھے چلتے ہیں جو نیکوکاروں کو مسیبت اور عزہ دینے کے لیے تطبیریں کرتے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راستے پر چلنے والے کبھی بھی کسی خوف اور ڈر میں مبتلہ نہیں ہوتے کیونکہ اللہ پاک میں قرآن میں انشاءت فرما دیا ہے کہ کہہ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں نہ تو انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں بھی اپنے ولی یعنی اپنے دوستوں میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے پیارے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہو چاہتا ہے ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ